کینیڈا کی برف کہاں گئی اسلام علیکم ویلکم دیر بیک تو ہنہ بلال کینیڈا ویلوگز امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو اسی ٹوپک کے بارے میں ہے کہ آخر کینیڈا میں برف کہاں گئی تو بلکل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دھوپ بہت تیز ویکنڈ تھا ویکنڈ پہ بہت زیادہ تیز دھوپ نکلی اور ہم لوگ پھر پارک کی طرف گئے بچیوں کو لے کے کیونکہ یہاں پہ ویٹمین ڈی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے ویٹمین ڈی صرف آپ کو جو صورت سے مل سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی تو میں بچوں کو لے کے ہم لوگ ساتھ ہی جو سوسائٹی کا پارک تھا وہاں پہ ہم لوگ گئے اور پھر وہاں پہ یہ دیکھیں اتنی خوبصورت بچے کھیل رہے ہیں سائیکلنگ کر رہے ہیں اور یہ فیبوری کا مہینہ ہے لائک یہ فورت فیبوری ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ کیا منظر آپ کو دیکھ رہا ہے آج تک کسی کو یہ کینیڈا میں ایسا منظر فیبوری میں دیکھنے کو نہیں ملا کہ کہاں سے آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو گرین شیڈ دیکھ رہے ورنہ تو یہاں پہ سے بلاک این وائٹ ہی ہو جاتا ہے سارے ونٹرز اور جب ہم لوگ یہاں سے آنے سے پہلے مشہور تھا کہ جی کینیڈا میں تو سالہ سال جو ہے وہ تھنڈی رہتی ہے یہی ایک چیز ہمیں آنے سے پہلے جو ہے بہت زیادہ ایک یہ بھی فیکٹر تھا کہ وہاں پہ ہر وقت مطلب بارہ مہینے ہی تھنڈ رہتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ فیبوری میں تھنڈ ہے لیکن پوزیٹیف میں ہے پوزیٹیف میں جو ابھی پچھلے آپ نے دیکھا تھا سنو سٹرم کتنا آیا تھا کتنی زیادہ برف پڑ گئی تھی سب کچھ اور اتنی دنوں سے پوزیٹیف ٹیمپریچر کی وجہ سے ساری کی ساری برف ملٹ ہو گئی اور ساری کی ساری سنو چلی گئی اور اتنا مزے کا اور ویکنڈ تھا یہ کہ دھوپ اتنی تیز تھی کہ اتنے عرصے بعد دھوپ نکلی تھی تو اس کے سامنے دھوپ کے سامنے سورج کے سامنے آنکھیں کھولی نیری تھی ہم لوگوں کی تو پھر میں بچوں کو ادھر لے آئی تو میں آپ کو کل کی ہی ویڈیو میں اصل میں کل کا جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ایکسپریئنس مت بتائیں ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے آئیں میں اپنا ایکسپریئنس اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا ایکسپریئنس شیئر کرے کیونکہ اس میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ اور کوئی نہ کرے اس لیے میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتی ہوں کیونکہ ابھی اینڈ تک آپ ویڈیو لازمی دیکھے گا کیونکہ یہاں آنے سے پہلے پاسپورٹس کے ساتھ جو میں نے اینڈ پہ جو ہمارے ساتھ ایک بلندر ہوا تھا وہ آپ میں سے کوئی نہ کرے تو کافی آپ لوگ کے پیسے بچ سکتے ہیں تو بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے پھر میڈیکل ہم چاروں کا ہوا تھا اور وہ ہم لوگ سممیٹ کروائے تھے پیسے اور سممیٹ کروانے کے پاس ہم چاروں کا میڈیکل ہوا اینڈ میڈیکل کے بعد پھر سے میرا پولیس سرٹیفکیٹ انہوں نے مانگا بلال کا بھی مانگا میرا بھی مانگا کہ پانچ سال میں ہم لوگوں نے کوئی کرائم تو نہیں کر دیا اور پھر میں نے دوبارہ پولیس سرٹیفکیٹ بنوایا اور پھر وہ ان کو میل کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بولا اب آج جی آپ اپنا پاسپورٹس جو ہے نا وہ ایمبیسی جمع کروا دیں تو جب ان کی میل آئی تھی پاسپورٹس کے لیے تو تب جب میں نے اپنا پاسپورٹ دیکھا تھا نا تو میرا فیبیوری کے اینڈ میں جو ہے نا پاسپورٹ میرا ایکسپائر ہونے والا تھا تو میرا یہ تھا کہ بلال بولتے ہیں کہ اب پاسپورٹ ہم لوگ ان کو دیں گے تو وہ ویزا لگ کے جب آئے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا within one year جو ہے وہ آپ لانڈ کر سکتے ہیں تو پھر جب ہم لوگ گئے ایمبیسی تو وہاں پہ جب ہم نے پاسپورٹ سبمیٹ کروائے تو میرا بلال نے ان کو اس کو پراپر جو تھی ان کو سمجھایا کہ ان کا جو ہے نا مطلب ان کا پرانا پاسپورٹ بھی انہوں نے ساتھ مانگا ہے کیونکہ ہم نے نیا پاسپورٹ بھی بنا دی ہے کہ ان کا جو ہے فیبوری میں انڈ ہونے والا ہے تو اس لیے پلیس کائنڈلی one year کا ہی ان کا بھی gap رکھئے گا جو لانڈنگ پروسیس جو ہوتا ہے پی آر لینے کے پی آر کا جو ہے کینیڈا کا لانڈنگ پروسیس آپ ایک سال میں ہی لانڈ کر سکتے ہیں تو بلال نے بولا ان کا بھی اسی طریقے سے کیجئے گا تو اس کے بعد ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ آپ یہاں پہ امبیسی آکے یہاں پہ آپ لیں یا پھر آپ کو گھر ڈیلیور ہو تو ہم نے بولا کہ اتنی فیسز لے رہے ہیں تو شاید گھر یہ لوگ اس فیسز میں ساتھ ہی ہے ڈیلیوری فیسز بھی تو بلال بہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں جو ہے نا وہ گھر ڈیلیور کر دیں کیونکہ بہت دور تھا ہمارے گھر سے جو ہے نا وہ امبیسی جو ہے وہ بہت دور تھی اور اس کی سڑک بھی بہت ٹوٹی وی تھی خیر بلال نے بولا ٹھیک ہے آپ اس کو گھر ہی ڈیلیور کر دیں تو جو چلان بلال نے سبمیٹ کروایا تھے ہم چاروں کے تو ہمیں تھا کہ اس میں ہی انکلوڈڈ ہے نا ساری فیسز بھی انکلوڈڈ ہے گھر آکے جب دیکھا تو بلال بولتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے وہ سلپس پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے چاروں کے جو پاسپورٹ سے نا ایک پاسپورٹ کی ڈیلیوری فیسز تھی چار ہزار چار ہزار روپے ایک پاسپورٹ کی ڈیلیوری فیسز اور ہم چاروں کو انہیں سر پکڑ لیا کہ سولہ ہزار روپے کوئی آپ کو کوریر سرویس بھی آپ کو پاسپورٹ ڈیلیور کر آتی ہے وہ بھی اتنے نہیں لیتی جتنے انہوں نے ہم سے مطلب کہ انہوں نے نہ ہم لوگ کو وہ ڈیلیوری کی فیس کو ہی بتائی نہ وہ مطلب اور ہم لوگ کی بھی غلطی ہے کہ جب انہوں نے چلان نکلوا کے دیئے تو ہم لوگوں نے بلال نے اتنے اس سے جو ہے نا کیونکہ بچے رو رہے ہوتے ہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بلال نے اتنے اسے ڈیپلی اس کو پڑھانی کہ یہ اتنی فور تھاؤزن کی جو فیس ہے یہ کس چیز کی ہے تو خیر دونوں سائٹ سے گلتی ہو گئی اور وہ گلتی اتنی مہنگی پڑ گئی کہ سکسٹین تھاؤزن آج تک ہمیں رگریٹ ہے کہ سکسٹین تھاؤزن ہم نے ایک ڈیلیوری فیس دی پاسپورٹ کی تو خیر پھر پاسپورٹس ملنے کے بعد پھر جب پاسپورٹ آ گئے ہمائے دس دن بعد ہمائے پاسپورٹس آ گئے اور اس کے پاس ویزا سٹیمپنگ تھی اور ہم لوگ ان ٹکٹ بوک کروائے اور یہ سب کچھ ہوا تو یہ ہی بات ہے کہ ہر بندے کی کہانی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ورک پرمیٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریفیوجیز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویزا پہ آپ آتے ہو تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے پی آر پہ آپ آتے ہو تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہی تھی کہ مجھے پانچ سے ساڑھے پانچ سال لگے کیانیڈا کی پی آر کے لیے اپلائے کیے وے کہ یہ کوئی مطلب کہ اتنی کوئی پیس آف کیک نہیں ہے چیز اس بہت زیادہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہو پھر یہاں پہ آکے تو وہ سٹرگل تو علیدہ ہی چیز ہوتی ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں یہ آج ہم لوگ گئے تھے اس ریسٹورانٹ میں اور بہت ہی زبدست ایکسپیئنس رہا یہاں پہ پان انڈی اویلیبل تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پان تھا تو ہم لوگوں نے مجھے شوق تھا بن کباب کھانے کا لیکن انڈینز میں بن کباب کو کہتے ہیں وڑا پاو تو وڑا پاو لیا میں نے دو وڑا پاو لیا تھے ٹین ڈالرز کے تھے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے لیا چھولے پہلے ہم لوگوں نے وڑا پاو آرڈر کیا کہ ہم نے بلا ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کیونکہ کافی یہ پاپلر جگہ تھی ہم نے کافی تھوڑا سا ڈرائیف کر کے ہمیں جانا پڑا تو ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے ٹرائے کرتے ہیں تو کافی اچھا بڑا پاو لگا تو ہم لوگوں نے بولا چلو چھولے بھٹورے بھی ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ والے ٹیبل والوں نے چھولے بھٹورے مونگوائے تھے تو وہ بھی چھولے بھٹورے بھی ٹرائے کیے اور ساتھ میں ایک مسالہ چائے بلال نے آرڈر کر کے مونگوائی تو یہ ہمارا ٹوٹل بل بنا تھا ٹرٹی ٹو ٹرٹی فائیو ڈالرز لگے تھے ساتھ میں میں پاپوائز گئی تھی زوہا کے لیے فرائز لینے کے لیے مطلب یہ ہمارا بل ٹرٹی ٹو ٹرٹی فائیو ڈالرز بنا تھا لیکن چھولے بھٹورے کافی مزے کے تھے وڑا پاو بھی مزے کا تھا اب ہر کلچر کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے میں تھوڑا سا ٹیسٹ مانگ رہی تھی پاکستان کا لیکن جیسے پاکستان کی مشہور جگہ آپ کو پتا ہے ریفریشمنٹ تو میں اس کے لیے ٹیسٹ مانگ رہی تھی لیکن یہ بھی بہت مزے گئے تھے چائے سپیشلی بہت ہی مزے گئی تھی مسالہ چائے بہت یمی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہینا بلال کینیڈا و لوگز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ